لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو خوف جمع نہیں ہوں گے حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ ہی قیامت کے دن دو امن جمع کروں گا جب وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوا میں قیامت میں اس کو ڈراؤں گا اور جب وہ دنیا میں مجھ سے ڈراؤں میں اس کو قیامت کے دن امن دوں گا سبحان اللہ تو یہ اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے بندوں کو بتایا کہ میں دو خوفوں کو کبھی جمع نہیں کروں گا کہ تم یہاں پر بھی مجھ سے خوف کھاؤ اور قیامت کے دن بھی خوف ہو نہیں نہیں جو من خا فما قام عربی جو یہاں پر اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں خشیت رکھتے ہیں اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے فلا خوفن علیہم ولاہم یحزنون تو ان لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور جو یہاں پر غرور اور تکبر اور بے خوفی سے زندگی گزارتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے اس روایت کو ابن عساکر نے تحذیب تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے اسی طرح اس کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ رجالہو الصحیحن اور اسی طرح جو ہے اس کو مجمع الزبائد میں بھی روایت کیا گیا ہے گو کہ یہ حدیث مرسل ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں اور آپ صحابی نہیں ہیں تو ایسی حدیثوں کو مرسل کہا جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے رجال جو ہے وہ سقات ہیں بالکل حسن بصری رحمت اللہ علیہ تک اور آگے بھی جو ہے اس حدیث کی اس زمن میں اور مطن حدیث میں بھی آتے ہیں اسی قسم کی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب المرک صحابی سے فرمائی تھی اور اس کے علاوہ حضرت حسن بصری کا ایک قول بھی ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے بنو امیہ کے دور حکومت میں ایسی بہت ساری روایتیں جن کے راوی اہلِ بیعت ہیں وہ جب بیان فرماتے تھے خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جو انہوں نے روایتیں لی وہ بیان فرماتے تھے تو آگے سے صحابی کا نام حضف کر لیتے تھے نہیں بتاتے تھے کیونکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ میں تمہیں جب کوئی حدیث سناوں اور آگے صحابی کا نام نہ بتاؤں تو تم سمجھ لینا کہ یہ میں نے مولا علی سے سنی ہے کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ مولا علی کا نام لینے پر بھی پابندی ہے تو بہارا اس لیے علماء نے حضرت حسن بصری کی بہت ساری مرسل روایات بھی نقل کی ہیں اور غیر مرسل بھی نقل کی ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا